بسم اللہ الرحمن الرحیم تحجد بہت خوبصورت عادت ہے جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے بنا پڑے سکون نہیں ملتا فرس نمازوں کے بعد تحجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے ایک ان کہلوانی کی طاقت رکھتی ہے ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تحجد میں شفا نہیں دعائیں جب قبولیت کے لئے اللہ کی روحوں ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تحجد کی دعائیں سب سے پہلی سب میں ہوتی ہیں وہ سب جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نماز نہ ہوتا ہے جو کہانی تحجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادوری نہیں رہتی چاہر سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے تحجد میں پہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے تحجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تحجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف مور دیتی ہے پھر انسان کی طلب نہیں جگہ دی پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے بے بنا محبت تمہارے تحجد کی دعایں اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی ہیں اب تمہیں زبر کا پہلو تھامی رکھنا ہے کیونکہ اب جو ہوگا وہ موجزہ ہوگا جس رات نیر نہیں آرہی ہو اس رات اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے اپنے دل کا بوچھ ہلکہ کرے جو بھی من میں ہیں وہ سب کہتے آنکھوں میں جتنے بھی آنسو جو تم نے کب سے چھپائے ہو ہیں ان کو بہا دے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوچھ ہلکہ کر سکے اس کے در پر جا کے صرف ایک بار بے شک ہلکہ ساہی کہہ دو اللہ میرے پیارے اللہ میں آگئی بس مجھے تھام لے اپنی رحمت کے سائے میں مجھے سمیت لیں کوئی نہیں آپ کے سوا جو مجھے سنے پھر تم دیکھنا کیسے وہ تھام لے گا اور وہ رات تہاجد کی رات سے بہتر کوئی رات نہیں اگر تہاجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہاجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا صرف ہی پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے اللہ ان کی دعائیں سات آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے تو جیسے اللہ نے تہاجد کو بھاقی نمازوں سے جدہ رکھا ہے ایسے ہی اسے تہاجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ تہاجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے موجزیں ہیں جو کسی کے لیے نہیں اب اللہ ساتھویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہاجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے اور پھر تم جان لیتے ہو کہ جو درد دن کے اجھالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے تم اس کے لیے اپنے نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے ایسا تم ممکن ہی نہیں اور اس نمازوں کے بعد تہاجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے پھر اس ان تمام وضاحتوں سے یہ واضح ہوا کہ تہاجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں جس کے کام رکے ہوئے ہوں مشکلات میں ڈوبے ہوئے ہوں سکون کی تلاش ہو اور اولاد کی پریشانی ہو یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے بس نیند کے قربانی دینی ہے اور اس رب کو راضی کہنے لگ جانا ہے اور وہ بندے کے بہت قریب ہوتا ہے وہ قریب ہو کر وہ حاجات بھی سنتا ہے بس عمل کرنا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں تہاجد کی بقائد کی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے جزا کرنا